اسلام علیکم سامین یکم سفر المدفر اور سات اگست ہے خبر کا عنوان ہے بنگلہ دیش نامہ ہر آدمی کی اب سوچ یہ ہے یہ سوچ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہوگا پہلے بتلا دوں کہ وہاں کی سابق وزیرادم شیخ حسینہ ابھی ہندوستان میں ہیں اور اب یہ بھی خبر یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں چند گھنٹوں کا مطلب کل تک بھی ہو سکتی ہے تو کل تک یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ وہ کہیں باہر جا رہے ہیں یا ان کا مزید یہاں قیام رہے گا اور بنگلہ دیش میں کیا کہا ہوا بنگلہ دیش کے صدر شہب الدین نے نوبل انعامیافتہ اور ماہر اقتصادیات محمد یونس کو نئی عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کمیٹی بنائی وزارت کی اس میں چیف ایڈوائزر بحیرست گویا وزیر آدم محمد یونس کو بنا دیا گیا ہے یہ وہی محمد یونس صاحب ہیں جن کی مانگ طلبہ کی تنظیم نے کی تھی طلبہ کی تنظیم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو نئی حکمت بنائی جا رہی ہے اس میں محمد یونس کا اہم کردار ہونا چاہیے ان کی بات وہاں کے صدر نے مان لی ہے اور اب محمد یونس صاحب کو نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے بتا دیں شیخ حسینہ واجد نے محمد یونس کے ساتھ انتیاہی غلط سلوک اختیار کیا تھا بد سلوک کی تھی اور ان کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا آج وہی شیخ حسینہ ہے وہ خود جلا وطن ہو گئی ہیں اور جس کو جلا وطن کیا تھا وہ ملک کا وزیر آدم من گیا ہے ادھر اور کیا ہوا ادھر بنگلہ دیش میں انصار نیم فوجی دستوں کو ڈھاکے میں تھانا ٹریفک اور پریویٹ کی ذیمہ داری سوپی جا رہی ہے جبکہ ملک کی ٹریفک کا انتظام طلبہ تحریک نے سمال لیا ہے یہ وہی طلبہ تحریک ہے جو پیچھلے دو منہ سے اسٹرائی کر رہی تھی اور جس نے شیخ حسینہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اس طلبہ تحریک نے اب قانونی طور پر ٹریفک کا انتظام سمال لیا ہے ادھر پولیس سرویس اسٹویشن کا کہنا ہے کہ پولیس کے اہلکاروں کو بنگلہ دیش میں جاری اہز جاری دوران مظاہرین پر فائرنگ کرنے کے لئے مجبور کیا گیا تھا یعنی پولیس کے بڑے جو آفسر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شیخ حسینہ خود تھی اور ان کی جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں فائرنگ کے لئے مجبور کیا تھا وہ نہ ہم طلبہ پر فائرنگ نہیں کرنے والے تھے نہ ہمارا دل اہتا چاہ رہا تھا بتاتے ہیں اس فائرنگ میں تین سو لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع تھی پہلے ادھر ایک پاکستانی صحافی نے رکھا ہے میں نے ڈھاکہ میں انڈیا اور پاکستان دونوں کے ہائی کمیشنوں کا دورہ کیا ہے اور پولیس بات یہ ہے کہ حسینہ کے قابل اعتماد دوست انڈیا کو اپنے ہائی کمیشن پر چارٹریز پر مشتمل سیکورٹی لگانی پڑی جو کہ پاکستان اپنا مین گیٹ تقریبا کھلا رکھتا ہے ادھر بنگلہ دیش کی سابق وزیر آدم شیخ حسینہ واجد کے ملک سفرار ہونے کے بعد بنگلہ دیش میں عبوری حکومت تشکیل دے دی گئی ہے ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہو گئے ہیں بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ ایوان سدر میں مشاورتی اجلاس میں ہوا ہے بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹ کے مطابق اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور طلبہ تحریک کے رہنموں میں شریک تھے ابھی تک بنگلہ دیش سے اتنی خبر اپ ڈیٹ ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں جیسے جیسے بنگلہ دیش سے تازہ خبر آتی رہیں گی ہم انشاءاللہ ان سے آپ کو مطلع کرتے رہیں گے